پاکستان کا مطلب ہی کہا ہے یہ ایک فالس پروپاگینڈا ہے کوئی مطلب اس سے ہی نہیں بنتا ہے کہ یہ پاکستان یہ ہے کہ لا الہ حال اللہ یہ تو سارے اپنے سٹوری بنا رہے ہیں لوگوں کو پرکیوز کرنے کے ایک مذہبی جذبات دینے کے لیے اور یہ اور کچھ ایک ریجن پنجاب جو پاکستانی مسلم پنجابیز ہیں ان کے انٹرسٹ کو صرف کر رہے ہیں ہمارے لیے پاکستانی اپنے کو کہنا ایک گالی ہے ہمیں برا لگتا ہے کوئی ہمیں پاکستانی کہے گا کچھ بھی کہ سکے رہے ہیں کہ پاکستانی ایک ایک بلوچ کے لیے گالی سے کم نہیں ہے اپنے کو کہنا پاکستانی یہ بیچارہ پاکستان نے اپنا تاریخ بھلا دیا ہے ہندوستانی بن گیا مسلمان نام لیا عرب اور پرشین اور ٹرکی کا بیچارہ نگر کا ہے گاٹ کا پریشان ہے کہ کہاں جاؤں کس کا بنوں اور کوئی اپنا بنا رہا نہیں ہے ان کا یہ حالت ہے یا آئیڈنٹیٹی کرائیسز میں گئے ہیں ان کو آپ اندیا کے لوگوں سے امید کرتے ہیں کوئی بھی گورمنٹ نہیں سکتا ہے لیکن کل کو اگر ہمیں مشکل آئے گا بلوچ قوم ایک علاہ کرے گا ہندوستان کے قوم سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے پارفل ملک ہیں اپنی پاپلیشن کی وجہ سے اپنی ایکانومی کی وجہ سے اپنی ملٹری مائٹ کی وجہ سے تو ایسی طاقت کا کیا فائدہ اگر آپ نے اپنے پڑوسی کو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے دوست کو آپ نے مدد نہیں کری پھر ایسی طاقت کا کیا فائدہ وہ کس کا جو کسی کے کام نہ ہے وہ طاقت کس کام کی بلوچستان کے لیے کچھ کرنے سے پہلے انڈیا انڈیا کے لیے کچھ کرے آپ کے نیشنل انتم میں سندھ بھی ہے پنجاب بھی ہے لیکن آپ نے سندھ پنجاب کو تو رکلے بھی دیکھی ہے تو انڈیا لوگ یا پولیٹیشن کو سوچنا ہے یہ آپ کے نیشنل انتم میں جو زمین ہے آپ صرف وہ بھی پنجاب ہے یہ پنجاب تو انڈیا ہی تھا تو اب دوستان یہ سمجھے کہ جنا ابھی تک ان کے لیے زندہ ہے اس لیے پولیسی اس کے خلاف زندہ ہے اور آپ یاد بھی کریں یہ پولیسی کشمیر سے بڑھ گیا یہ ریسنٹ ڈیلی رائٹس جو ہوئے تھے یہ ان کا نیا ٹیکٹیکل موگ انہوں نے کیا کہ انڈیا کے ہر ریجن میں ہم اب گڑھ بڑھ کریں گے صرف کشمیر میں نہیں کریں گے کہ جناہ نے ہندوستان کو توڑا اور اس کے بعد لیاقت علی خان ایوب یا یا جنرل یا یا پھر جنرل ضیاہولک بٹو بین ازیر بٹو نواز شریف آج عمران خان یہ سب جناہ آپ کے لیے کیوں کہ جناہ نے آپ کا ہندوستان توڑا یہ بھی کشمیر توڑ کے لے جانا چاہ رہا ہے اب دیکھیں پاکستان کا میل ریسورس یا سورس آف انکم کیا ہے دو ہے ایک بلوچستان کا ویلت دوسرا بھیک مانگنا انٹرنیشنلی وہ تو بھیک مانگتا ہے تو اس کا بلوچستان لگر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو اس کا انڈیپینڈنٹ پاکستان کا ویلیو خطم ہو جائے وہ تو بھیک بھی نہیں ملے گی باہر ملک سے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھایا ہے انڈیا آج تک بھی انڈیا ہمیں پاکستانی جو پروپاگینڈا ہے کہ بولوچستان پروونس ہے تو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہمیں پروونس کہتے ہیں آپ کی انٹرلیکشیز ہمیں پروونس کہتے ہیں آج تک انہوں نے پاکستانی نیریٹیو سے اٹھ کے خود نہیں دیکھا کہ بھائی یہ ایک اوکیوپائیڈ ٹیریٹری ہے ان کا ایک سوبرین سٹیٹ تھا وہ جو پاکستان کا نیریٹیو ہے آپ کے انڈین بیورکریسی اور آپ کے پولیٹیشنز بھی یوز کرتے ہیں ہمارے بارے میں دوستوں جہند دیفنسیو آفنس میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے ہر بیار مری صاحب ہیں بلوچستان کی آواز لوگ ان کو مانتے ہیں یہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اس لیے کیونکہ لگاتار یہ بلوچ اور بلوچ ایشیوز کی اور بلوچستان کی آواز یہ سب کے سامنے اٹھاتے رہتے ہیں بلوچستان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو مہرگر سیولیزیشن ہے وہ نو ہزار سال سے زیادہ پرانا ہے جو ہم لوگ انڈیا میں کہتے ہیں کہ انڈاس والی سیولیزیشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے کہیں پرانا یہ سیولیزیشن ہے اور بلوچستان میں شاید کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک نیشنلیزم کی لہر شروع سے دورتی آئیے پر ایک اور وجوہات اس میں یہ بھی ہے کہ بلوچ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کہ وہ بہت پرانا سیولیزیشن ہے تو اس سیولیزیشن کے ایک ایمباسیڈر کو ایک نمائندے کو ہم اس پیشکش میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں ہرگار مرید صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا very warm welcome to you sir thank you میں پہلا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کے کیا حال ہیں کیا حالات ہیں بلوچستان کے political اور وہاں پہ کافی اتل پتل ہے اور کافی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں اصل میں سچائی کیا ہے بلوچستان کی جی دیکھیں بلوچستان میں پچھلے ستر سال سے جیسے پاکستانی اوکیوپیشن سٹارٹ کو ایک پینڈیمونیم ہے وہاں پہ تباہی ہے بلوچوں کو مار رہے ہیں ان کے وسائل کے خاطر بلوچ کو ڈپرائیو کیا ہے مارجنلیز کیا ہے اوکیوپائی کیا ہے جھوٹے پریٹیکسٹ پہ انہوں نے اب کہتے ہیں کہ آج جو حالت ہے کہ بلوچ بات ہی نہیں کر سکتے اپنے حقوق کے لیے اپنے سرزمین پہ بلوچستان میں اور پاکستانی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ ٹوٹلی کنٹرول ہی ہے اب سب لیٹ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کو چائنا کو دے رہے ہیں گوادر اور جگہ ہیں میں لیے ابھی ہمیں بات کرنے کا کوئی سپیس ہی نہیں ہے بلوچ قوم کو بات کرنے کا اجازت ہی نہیں ہے کوئی بھی بات کرے اپنے حق کے اپنے سرزمین پہ پرائیوں کے طرح بیٹھے ہیں اپنے سرزمین پہ اوروں کے سامنے ہاتھ پہلا رہے کہ ہمیں کچھ دے دو اور ہمارے سرزمین سے سارا پنجاب آباد ہو رہا ہے پاکستان کا اور جگہ آباد ہو رہا ہے تو وہاں پہ تو ایکنومکل ٹیررزم ہے ایسی ملیٹری ٹیررزم ہے سٹیٹ ٹیررزم چل رہے ہیں سوی سرن نے بہترین کھالوائی کر کے یہاں آپ کے لیے گیس پہنچا لیا ہے اس کے لیے میں ایم ڈی کافتا آپ جیسے ہسٹری کا بول رہے ہیں بلوچستان کا ایک لمبا تاریخ ہے کافی وقت سے اور میپ پہ جب بریٹن آپ کے ہندوستان نہیں آئے پہ بھی بلوچستان یہاں کے سب کونٹیننٹ کے میپ پہ تھا سیونٹین سنچری سکسین سنچری پہ تھا بلوچستان تھا اس کا تو لوگ ایک ہمارا ایسپریشن ہے اپنے آزادی کے لیے کام کرنا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اپنا سٹیٹ تھا جو سکسٹین سکسٹی سکس بے بنا اور اس کا ریلیشن تھے ڈیپلومیٹک اوٹومین ایمپائر کے ساتھ بھی ہمیں اوٹومین ایمپائر نے ہمارے تب کے خان کو ٹائٹلز بھی دیئے ایس او سویرن سٹیٹ نوٹ ایس او سبجکت ایس او سویرن سٹیٹ سو ہمارے ان کے ساتھ ڈیپلومیٹک اور ایکویلٹی بیسس پہ ریلیشن اور سٹیٹ کے ساتھ تھے موت کیے جی جنرلی آج کے اگر آپ کو سیچویشن بتاؤں یا پاکستان یہ لاسٹ جو ہمارا یہ جو پاکستانی اوکیپیشن ہوا کیسے ہوا ایکسیشن ٹریٹی پہ بات اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کہتا ہے کہ بلوچوں نے ایکسیشن ٹریٹی پہ خان آف کلاس نے سائن کیا یہ اکسر بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ان لوگ جی آہ کہتے ہیں کہ ایکسیشن ٹریٹی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے ایکسیشن ٹریٹی دو پنوں پہ دو پیجز پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں دو ملک ساتھ یونین میں آ رہے ہیں بلوچستان جو میں کہوں گا رینی گیٹ ٹریٹی آف انڈیا جو پاکستانی پنجاب تھا تو انہوں نے اپنے کو پاکستان کا نیو نام دیا اور کہا کے یونین میں آ رہے ہوں گے کہ وہ یونین دو پیجز پہ ان کا سارا اگریمنٹ لکھا گیا ہے اور اس اگریمنٹ پہ میں کچھ پوائنٹ بائی پوائنٹ آنا چاہتا ہوں کہ وہ اگریمنٹ پہ آپ غور سے دیکھیں کیا تھا خان کا سگنیچر خان آف کالات خان آف بلوچستان تھا اور جناہ محمد علی جناہ کا سگنیچر آپ اس کے ڈیٹس پہ چیک کریں خان کالات نے میرے گا 27 مارچ پہ سائن کیا تھا اور جناہ نے 30 مارچ پھر آپ دیکھیں جگہ دیکھیں خان ڈاڈر میں بیٹھا تھا اور جناہ کراچی میں بیٹھے تھے بھائی اگر یونین ہے یا شادی بولے جو نام بولے تو انہوں نے قریب ہی بیٹھنا تھا ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ سائن ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ شہروں میں بیٹھے ہیں یا آپ تو نظر ہی آ رہے ہیں کہ یا کوئی فورس استعمال کیا گیا یا انڈر ڈوریس خان نے سائن کیا پھر دوسرے ایک سوال اٹھتے ہیں کہ یہ دو ملکوں کا یونین بن رہا تھا کہاں کا ایمبیسٹرہ ہے کہاں کے ریپریزنٹیف کو بلائیا گیا کون تھے وہاں پہ زیرو کوئی بھی نہیں تھا تو یہاں پہ نظر ہی آتا ہے فال پلے ہو رہا تھا یا کوئی یونین نہیں ہوا فوج کشی ہوئے بلوچستان پہ گبضہ کیا گیا اگر یہ ایمیکیبل اگریمنٹ ایکسیشن ٹریٹی اور یونین کا تھا تو لوگ آتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے وہاں پہ کوئی سیلیبریشن یا کچھ تو ہوتا کچھ بھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہے تو یہ سب نظر آ لیا ہے بلکل آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے ٹیننسی اگریمنٹ آپ نے دیکھ گھر کوئی کرائے پہ دیتا ہے بھی دو وٹنسز ہوتے ہیں تو وہ دو وٹنسز ٹیننسی اگریمنٹ یہ اس کے لیے بھی کولیفائی نہیں کرتا ہے یہ جو ایکسیشن ٹریٹی پاکستانیز بولتے ہیں یہ اس کے لیے بھی کولیفائی نہیں کرتا ہے یہ میریج سیٹیفیکٹ کیلی بھی کولیفائی نہیں کرتا ہے آپ کے وٹنسز کے آپ کو سگرنچر چاہیے وہ تو نہیں ہیں بلکل بلکل ہر بیر صاحب ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں نے کچھ بلوچ دوستوں سے باد بھی کری وو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ یہ انسٹرومنٹ اوڈ ایکسیشن کے لیجے ایکسیشن ٹریٹی کے لیجے اس کو کبھی دل سے ایکسیپٹ نہیں کرا انہوں نے بولا ہے کہ یہ ایک قسم کا فراد ہے ایک قسم کی غلط بات جو ہوئی ہے ہسٹوریکل ہمارے اوپر اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اچھا اس چیز کو بیکگراؤنڈ میں رکھ کے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کی جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو سینئر لیڈرز ہیں وہاں پہ جو تھے ان کو آپ کے خاندان سے بھی تھے بکتی ٹریٹ سے بھی تھے ان کا ایساسینیشن کر دیا گیا ان لوگوں کو مار دیا گیا and they were big people ایسا نہیں کہ ان کا وہ چھوٹا نام تھا ان کا بہت بڑا نام تھا بہت بڑا میار تھا ان لوگوں کو اساسینیشن کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لیڈرز کو پاکستانی فوج گھوس کے چب من چائے کسی کو مار دے مطلب ٹھیک ہے انجسٹس ضرور ہے but you know these are very big names آپ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں میں بکتی کلین کی بات آپ کریں ٹرائپ کی بات کریں بڑے بڑے ناموں کو ایسے اساسینیٹ کر دینا کھولے آم مار دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ تو میں بلیم کرتا ہوں اپنے نیبرنگ کنٹریز کو اور یونائٹڈ نیشن کو یورپین یونین کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو وہ یہ فری ہینڈ انہوں نے دیا اگر کوئی پوچھ کچھ ہوتا اگر بنگلہ دیش کا تین ملین لوگوں کو انہوں نے مار کے سنگل ریزولوشن آج تک نہیں آئے پاکستان کے خلاف آپ خود سوچ رہے ہیں تین ملین لوگ جینسائیڈ ہوا ہے بنگلہ دیش میں وہاں ہنڈرڈ تاؤزن خواتین کا ملہب انہوں نے ریپ کیا جے کوئی کوئی ایک نوٹ از سنگل یونائٹڈ نیشن ریزولوشن انہوں نے اس کے خلاف نہیں ہے تو یہ تو ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی یا بریٹن کا پیٹ ہے اس کو بات نہیں کر رہے جو ان کو سپورٹ کر رہے اور ہمارے اپنے نیبر جیسے انڈیا ہے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھایا ہے انڈیا آج تک بھی انڈیا ہمیں پاکستانی جو پروپاگینڈا ہے کہ بولوچستان پروونس ہے تو انڈیا پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہمیں پروونس کہتے ہیں آپ کے انٹرلیکچوز ہمیں پروونس کہتے ہیں آج تک ہم نے پاکستانی نیرٹیف سے اٹھ کے خود نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اکیوپائیڈ تیریٹری ہے ان کا ایک سوبرین سٹیٹ تھا وہ جو پاکستان کا نیرٹیف آپ کے انڈیا بیوروکریسی اور آپ کے پولیٹیشن بھی یوز کرتے ہیں ہمارے بارے میں یہ پروونس ہے آپ تو ہمیں اگر وہ تو قابض ہے وہ تو اکیوپائر ہے آپ تو ایک نیوٹرل اگر اپنے کو بنایا تو آپ بتائیں یہ نہیں یہ اکیوپائیڈ تیریٹری تھا اگر آپ دیکھیں ہم انڈیا کا حصہ ہوتے اور پاکستان اپنا کلیم کرتا پھر ہمیں بریٹش انڈیا کیوں آپ کو بریٹش انڈیا کہتے تھے ہمیں بریٹش بلوچستان کیوں کہا انگریزوں نے ضرور کوئی ڈیفرنس تھا تو ہمارا اپنا ایک جو بریٹش انڈیا تھا لیکن ہمیں بریٹش بلوچستان کہتے تھے یہ یہ اس کے اس کے کافی وجہ ہے جیسے پاکستان نے کہا کہ تین سٹیٹس کافی میں نے انڈیا انٹیلیکچول سے بھی سنے تین سٹیٹس لس بیلا خاران اور مکران نے علاق کیا انہوں نے پاکستان جوئن کیا میں آپ کہوں کہ آپ کے امبالا حریانہ میں پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ ہو کوئی انڈیا کی کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو وہاں پہ چائنہ والے آجائے اور اس کو بولے آپ ایک سٹیٹ ہے جوئن اس اور ان کے لیٹرشپ بھی کہ لے انڈیا اللہ کرے گا انڈیا نہیں انڈیا اور وہ آکے چائنہ میں چائنہ ہو جرمنی ہوں آکے بولے یہ آپ دیسٹرکٹ ہے تو اس کو اپنا سٹیٹ ہوڈ دے رہے ملک بنا رہے اور اب وہ اعلان کر رہے ہمارے ساتھ یہ گیم کیا گیا پاکستان نے جنایا سٹیٹ کا نام دیا سٹیٹ انگلیش میں تو انگلیش ورڈ ہے بلوچی تو ورڈ نہیں اردو ورڈ تو نہیں ہے مکران کا جو گورنر تھا تو یہ اور انڈین انٹیلیکچولز بھی کہتے ہیں کہ تین سٹیٹ نے جوئن کیا پاکستان کو ویلنگ نہیں کوئی ویلنگ نہیں تھے پہلے دیسٹرکٹ جی میں ہرمیار صاحب آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کو انڈین انٹیلیکچولز امید نہیں مجھے خود ان سے امید نہیں ہے انڈ اس میں جو انڈین انٹیلیکچولز ہیں ان کا ایک بڑا رومانٹک نوشن ہے پری پارٹشن انڈیا کا ایک بڑا ان کے دماغ میں جو جس کو کہتے ہیں فطور ہے گلت ہے بری چیز ہے لیکن ان کے دماغ میں جس پاگل پناہ ہوتا دماغ میں ہمار جس چیز نے بہت اس پوری کانورسیشن کو بات خراب کر دیا دیکھ ہمیں بھی پتا ہے کس طریقے سے وہاں پہ بلوچ جو عورتیں ہیں بچے ہیں آدمی ہیں ان کے ساتھ کیا تشدد ہو رہی کیا ان کا torture ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں سے انڈیا سے میں خود مجھے کہتے برا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ انٹیلیکچول ہیں اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے ان ریکرڈ یہ خود جیسے ہم لوگ کہتے ہیں میر جعفر غدار بولتے ہیں میر جعفر اور کچھ ہیں جو یہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں جو کلے کے دروازے ہر سمینا اندر سے کھولے گئے ہیں باہر سے کھولنے کی جو آپ کی شکایت ہے میرے شکایت ہیں میرے خود کے ملک کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں میں آپ سے اگلا سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا یہ چائنا کا جو رول ہے دنیا کو پتا ہے بلوچستان is mineral rich and بلوچستان is more than 40 44% of پاکستان's land mass اگر پورے پاکستان کا جوگر ایڈیا دیکھیں اس میں almost آدھا تو بلوچستان ہے گربت بہت زیادہ ہے کیونکہ سارے وسائل جو ہیں سارے ریسورس ہیں آپ پنجاب لے جا رہے ہیں تو گیس آپ پنجاب لے گئے پنجاب کے گھروں میں گیس ہے یہاں پہ کچھ ہے نہیں تو بلوچ بچارے گربت میں ہے بہت زیادہ چائنہ کر کیا رہا ہے بلوچستان میں چین کا کیا رول ہے بلوچستان دیکھیں چین نے تو آپ کو آپ میجر ہیں آپ آرمی میں رہے ہیں تو آپ کو پتا جین اپنا ایک سٹرنگل ہول ڈال چاہ رہے ہیں اندوستان کے خلاف اور وہ سٹرنگل ہول کا بلوچستان بھی آپ دیکھیں گوادر میں جو کمرشل کہتے ہیں کمرشل ہے اپنا کوئی ہف بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے سومیانی میں کیا کیا ہے جیونی میں کیا کر رہے ہیں یہ سومیانی میں تو انڈرگراؤنڈ نیول بیس بنا رہے ہیں جیونی میں اپنے پورٹس بنا رہے ہیں نیول پورٹس بنا رہے ہیں یہ تو آپ کے انڈیا کو اپنے حدف بھی انڈیا کے لیے یہ پریپریشن ہو رہی ہے یہ بلوچ کے لیے تو نہیں ہو رہے لیکن بلوچ بھی اس کے اندر آگے خلاف اپنا تیاری کر رہے ہیں لیکن بلوچ ستان راستے پہ گیا بلوچ سٹریٹیجک جگہ ہے اس دنے انہوں نے پاکستان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم میں ہمیں مشکل ہو رہے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا انڈیا سے نہیں بچے گا آج ہم سفر کر رہے ہیں کل آپ کی نہیں تیاری ہو رہے ہیں لیکن آج پہلے ہم تو اس پہ گوھر کر نا کہ انڈیا کو لانگ ٹرم سب سے پہلے اندوستان کو ایک فیصلہ کر نا کہ ہم کیا کریں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیشن کہتے ہے لیکن کوئی لانگ ٹرم سٹریٹیجی انہوں نے نہیں بنائی گیا گراؤن پیکشن نہیں ہوتا انڈیا سے گراؤن پیکشن نہیں ہے جی انڈیا اور دوسری بات میں آپ کہ ہوں گا انڈیا بہت بڑا ایک نومی پاور بھی ہے بہت 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 اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا کافی کہتے کہ بلوچستان کے ساتھ ہمارا بورڈر ٹچ نہیں ہوتا ہے آپ جس کے ساتھ بورڈر ٹچ ہوگا پھر آپ اس کے لئے کوئی ڈپلومیٹک یا کچھ اور کام کرے گیا یا آواز اٹھائے گیا آپ کو کیوبا دیکھیں کیوبا کیوبا افریقہ سے ہزاروں میل دور ہیں انہوں نے دیکھے میریہ میں ان کو بلکہ ٹینکز پروائیڈ کیے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پروائیڈ کریے لیکن میں کہہ رہا آپ ایک آواز تو اٹھایا میں لئے اور پروپر لئے ایک دن آپ نے کہا بلوچ ہمارے بھائی یا ان کے لئے آواز اٹھانی آگے لئے دینا بھول جائے یہ آپ کو لانگ ٹرم اپنا انٹریسٹ کی لئے ہمیں بھی سپورٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان جو ہے اب دیکھیں پاکستان کا مین ریسورس یا سورس آف انکم کیا ہے دو ہے ایک بلوچ ستان کا ویلت دوسرا بھیک مانگنا انٹرنیشنلی وہ بھیک مانگتا ہے تو اس کا انڈیپینڈنٹ ہوگا تو اس کا پاکستان کا ویلیو ختم ہو جائے اس کو بھیک بھی نہیں ملے گی باہر ملک سے تو اس کا دو ہی ریسورس ہے تو آپ دیکھیں بلوچ آزاد ہوگی بلوچ وں باتیں بڑی انٹریسٹنگ لگیں تو میں بھی آپ کو بتاتا چلوں آج تک ہم یہ کہتے تھے انڈیا میں اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانی ریپورٹ تھی ایک فیڈریشن ہے جیسے ہماری فکی ہے FICCI انڈیا کی ویسے پاکستان کی بھی پاکستان چائنیز کو لانگ ٹرم ویزا دیکھ بلوچ ستان میں لوگ ڈال رہے ہیں تو یہ پہ جتنے بھی policy makers ہیں انڈیا میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے تھے انڈیا کو لے کے China to the north and Pakistan to the west لیکن کل یہ ہوگا China to the north and China to the اگر انڈیا اپنے کان بند رکھے کہ کوئی بات نہیں بلوچستان میں آگ لگ کوئی دککت نہیں آگ لگ دو کل وہ آگ انڈیا میں لگ اور دن زیادہ دور نہیں کہ آگ انڈیا میں ہر جگہ سے یہ جاتا ہے میں آپ سے یہ جان رہا ہوں سب کہ آپ کا میسج ہے انڈیا گورنمنٹ سے آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اس انٹرویو یا اس باتشیت میں چاہتا ہوں بلوچستان کے بارے انڈیا کے پولیسی سرکل میں دوبارہ شروع ہو بیچ کوئی ڈالیو نہیں ہے تو میں ہی جان چاہ رہا ہوں کہ آپ انڈیا گورنمنٹ سے چاہتے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے خلاف ریزیلیوشن ہونا چاہیے انڈیا ریکنیز کرے بلوچستان ایک دسپیوٹی تیریٹری ہے اور انڈیا اس کے آواز اٹھائے اس کے علاوہ چاہتے نیشنل انتم میں آپ اس کا نام لیتے ہر دن کروڑوں لوگ نام لیتے لیکن یہ کام بھی نہیں کرتے اس کو واپس بولے یہ ہمارا زمین ہے اور ہمیں واپس ملنا چاہیے اندوستان میں بھارت میں اس کو واپس لے اور سندھ بھی تو اس کے حواہ میں یہ کہوں گا جی چاہے اپنے ایٹیٹیوڈ کر سکتے بلوچستان کے لیے اپنے ملک کے لیے تو ایک نیریٹیف جو میں نے دیکھ ہے بہت پرانا ہے جب میں نے کافی وقت لوگوں سے باتیں کرتا تھا خاص کہ اگر پاکستان ٹھوٹ گیا تو ہم بھی ٹوٹ جائے یہ کون سا سائنٹیفک سٹڈی ہوا ہے پاکستان ٹھوٹ جائے گا وہ ایک ڈکٹیٹر شپ ہے آپ ایک ڈیموکرسی ہے آپ اتنے اپنے کو کیوں فرجیل اپنے بڑا ہے کہ ہمیں بھی ریپل اپیکٹ ہمارے اوپر آئے گے یہ نہیں آگی یہ اگر کسی نے کوئی سائنٹیفک سٹڈی کیا اور بہرے نظروں سے نہیں گز تو دوسری بات ہے لیکن میں کہتا ہوں وہ بلکل دو فرق کی سیچوئیشن ہے انڈیا میں ڈیموکریسی ہے اور پاکستان میں ملیٹری ڈکٹیٹر شپ چل رہے ہو یہ آج جو آپ کے پولیٹیشن آتے تو سارے انہی کہنے پہ آتا ہے انہی وجہ سے آتا ہے تو حبیر صاحب حبیر صاحب میں آپ کو یہاں پہ انٹرپ کر رہا ہوں بڑی انٹریسنگ آپ نے بات بولی ہے آپ نے بولا کہ جو پاکستان میں ابھی کیونکہ پاکستانی کافی پاکستانی خاص طور سے جو پنجابی پاکستانی ہیں وہ بڑے فقر سے بولتے ہیں کہ صاحب یہ جمہوریت ہے عمران خان سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ ہے عمران خان آوام کی آواز ہے آوام کی طاقت ہے اور اس میں جنرل باجوا کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں آرمی دور ہے یہ کہتے ہیں اس میں کتنی سچا ہی ہے جی میں آپ کو یہ کہو کہ باجوا دور ہے میں کہتا ہو جنا زندہ ہے ہندوستان کے لئے لیکن لیکن پاکستان میں ہو سکتے ہیں مر گیا آپ کو بتاؤ کیسے زندہ زندہ ایسے ہے کہ جنا نے ہندوستان کو توڑا اور اس کے بعد لیاقت علی خان ایوب یایا جنرل یایا جنرل زیا علاق بٹو بن ازیر بٹو نواز شریف آج عمران خان یہ سب جنا ہے آپ کے لئے کیوں کے لے جانا چاہ رہے تو آپ یہ غلط فہمین میں نہیں رہے کہ یہ آپ کو چھوڑیں گے اور ان کا پالیسی چھوڑ جو گیا یہ ڈیموکریسی ہے یہ لوگوں نے الیکٹ کیا لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا جی فوج نے الیکٹ کیا وہاں پہ فوج کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ڈیلی رائٹس جو ہوئے تھے یہ ان کا نیا ٹیکٹیکل موو انہوں نے کیا کہ انڈیا کے ہر ریجن میں ہم گر بند کریں گے صرف کشمیر میں نہیں کریں گے وہاں پہ نظر آ جائیں گے تو چلے ہم چھوٹے بڑے انٹرنل افیرز انٹرنل ڈسپیوٹس کو یہاں ہندو اور مسلمان کو خلاف کیا اور آپ دیکھیں جیسے میں پوئیٹ سے کچھ ہٹ کی لیکن آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جنا ہندوستان کا دشمن تھا ویسی بلوچستان کا دشمن تھا جنا نے بلوچستان کو توڑا بلوچستان پہ اکیپائی کیا قبضہ کیا اور ہندوستان کو تھوڑا اور آپ یہ بھی غور کریں کہ وہ جنا صرف ہندو کا دشمن نہیں تھا ہندوستان کے بلوچستان وہ مسلمان کا ہی بڑا دشمن تھا جی آپ پھر سے پوچھیں کہ کیسے میں کیا ہوتے ہو انہوں نے مسلمان کو تیس جگہ میں ڈیوائیڈ کیا آج بنگلہ دیش پاکستان جو ہندوستان ہے اور وہ بھارت کا بڑا دشمن تھا اور ویسے پلوچستان کا آج آپ غور کریں اس کے وجہ سے ہندوستان کے جو باشند بھارت کے باشند ہے وہ کمزور ہے وہ اگر دوست تھا جنا انگریزوں کا دوست تھا انگریز کا ایجنٹ تھا انگریز انہوں نے ایک پلان تھا اس کو آگے بڑھا یا نہ مسلمان کے کوئی آواز تھا نہ ہندوستان کے ہندوؤں کے آواز تھا وہ انگریزوں کا آواز تھا انگریزوں کا پلان تھا اور انگریزوں کو فائدہ دیا آج اگر یہ سارے ریجن ساتھ ہوتے تو مسلمان بھی ہوتے ہندو بھی بھارت سٹرونگ ہوتی لیکن انہوں نے کیا بھارت کو انگریز چالاک ہے اس نے لانگ ٹرم سٹریٹیجی بنایا یہ سٹرونگ ملپ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگا اس کو توڑ کے ہی جاؤ یہ لانگ ٹرم ہمیں سرب کر رہا بہت اچھے سرب کر رہ تو یہ ہندوستان کا مسلمان بھارت کو تین جگہ اور یہ مسلمان کے دوستان ہندو کر میرا یہ سب جی ہرویر صاحب میں یہ پوچھنے لگا تھا آپ سے لوگ اکسر بات کرتے ہیں کی بلوچستان میں پاکستانی فوج طور سے تشدد کر رہی ہے ڈسپیرنسز کی بات ہم نے بہت سنی ہے سننے میں آیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو زیادہ ارگنائز نہیں لگتے لیکن بڑی بہدوری سے کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہیں پاکستانی سٹیٹ سے لڑ رہے ہیں بلوچی فریڈم کے لیے بلوچستان کے فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں اب وہ مار بھی رہے ہیں اور خود شہید بھی ہو رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ جو لڑے گاؤ شہید تو وہ بھی ہو رہا ہے یہ عام بلوچ اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے یہ پورا جو کیونکہ ایک حد تک جو لیڈیز ہیں وہاں بلوچستان کی عورتیں ہیں وہ چہرہ بن چکے ہیں وہ بچوں کو لے سڑکوں پر پر ترکے پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور ان کے husbands جو ہیں وہ تو وہ کہہ رہی تھی ہمارے husband وہ translate کر ا جب یورپین پہ جرمن آئے تو یہ انہوں نے self defense کیا جرمن اور نازی کے occupation کو نہیں مانا لیکن انٹرسٹنگلی اب آج بلوچ اٹھتا ہے آزادی کا بات کرتا ہے یا کوئی اور تو اگرم کردستان کے لوگوں کو اگرم ٹیررنزم کا لیبل لگا لیتے بھائی آپ کا آزادی نازی سے سریڈم کے لیے تھا ڈیموکریسی کے لیے تھا ہم جب کرتے تو پھر ایک لیبل لگتا ہے وہ پاکستان کو جو بہت سوٹ کرتا ہے وہ ٹیرررست ہے بھائی یہ زمین جو بلوچستان ہے پاکستان کا جب سوچ بھی لوگوں کے دماغ میں دی تھا ایسا ملک بنائیں گے اس کو بلوچستان کہتے تھے یہ زمین بلوچستان تھا اور ہمارا جیسے آپ نے خود سٹارٹ کیا آج ہمارے دسکیشن ہے ہمارے ہزاروں سال کے تاریخ یہ پاکستان جھوٹا یہ فیبریکیٹڈ آرٹیفیشل سٹیٹ کیلئے ہم اپنا سیکریفائز کر رہی ہے اپنا ریل ایڈنٹی اور اپنے کو یہ ایسے کہ اپنے کو خود ڈیموٹ کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب ہی کہا ایک فالس پروپنگنڈ ہے کوئی مطلب اس سے نہیں بنتا کہ پاکستان یہ ہے یہ تو سارے اپنے سٹوری بنا رہے ہیں لوگوں کو کرنے کے ایک مذہبی ریجن پنجاب جو پاکستان مسلم پنجاب ہی سے ان کے انٹرسٹ کو سرف کر رہے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر انڈیا کو یہ چاہیے کہ اس ملک کو اپنے پنجاب کو واپس لے لیں ایک لیم کر رہے ہیں سندھ کو اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو ڈس انٹیگریٹ جوانوں کو آپ کے خلاف بیجتا ہے اور لڑاتا ہے اس سے ایک سٹوری یہ جو 92 میں میرے والد صاحب کی اگزائل جو فوس انہوں نے پاکستانی ایجنٹ مجاہدی یا ملہ یا طالبان کو کہ اس کو بیج دو واپس اور کئی نہیں بیجو پاکستان بیجو تو جب میں گیا 92 میں بلوچستان آفٹر 12 تب تھوڑا سا پہلے بچپن میں گی تھا تو کونے کونے ہر سٹریٹ میں چندہ جمع ہو رہے تھے عید پہ کال جمع کر رہے تھے کشمیر جہاد کے لیے تو وہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا یہ کشمیر جہاد ختم نہیں ہو آپ آپ اگر وہاں پہ اکنومک کہتے کہ ہم گرانٹ دیں گے یا کوئی پاکستان کو اچھا یہ امریکہ کے بلین اف ڈالر سے جی نہیں برا وہ پھر بھی تین ہزار چار ہزار ان کے فوجی مار دی انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ان سے ہی پیسے اٹھا کے انہی بھی ان کے پریشر میں نہیں آیا لیکن انڈیا کو بھی ای ای کرنے آگیا بولڈ سٹیپ لے بلوچوں کے ساتھ ہم کڑے ہوں گے یہ خواتین کیسے روڈو پہ نکلے ہزاروں سال ہم پاکستان کے جھوٹے ایڈنٹیٹی پہ ہونی کریں گے جھوٹا ایڈنٹی ہم بھی کہ سکے کہ پاکستانی ایک بلوچ کے لیے گالی سے کم نہیں اپنے کو پاکستانی کہہ دیں تو یہ یہ سوچ ہے کہ جو پاکستان کا اگر مسلمانی صاحب سے آپ نے کبزہ کی آپ آئے لیکن آپ نے تو کوئی بائیچارہ نہیں نکھا ہے آپ نے صرف ڈڈڈوں سے مار مار کے ہمیں کہتے ہیں جب بلوچوں کو مارتے ہیں جو ایک بندہ بچ گیا پھر بھی انہوں نے مار دیا کہا کہ اللہ اکبر کہہ مار رہتے ہیں جیسے کوئی نون مسلم ہے اس کو اللہ اکبر کہہ مار تے ہیں یہ فنیٹکس تو اور ان کو یہ یاد نہیں کہ بلوچ کب مسلمان بن گیا اور یہ کب مسلمان بن گیا لیکن ابھی مسلمان کے جیسے کہتے ہیں اسلام کا ٹیکہ انہوں نہیں اٹھایا کہ یہ مجھے کہ کون سا اسلام مجھے میرا بلوچ کا زیادہ میجوریٹی کا ہمارا اسلام یہ ہے کہ ٹولیرٹ کرو چاہے کرسچن ہندو ہو بودھست ہو سکھ ہو جو مذہب ہو جو زبان کے لوگو سب کو ٹولیرٹ کرو ان کے ساتھ بائچارہ کرو یہ کہتے ہیں نہیں سب کو مٹھا دو گمہ دو اس کو ختم کرلو اور یا آپ کے راستے پہ یا ختم کرو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے آبا و اجدہ نے ایسے حرکت نہیں کیا ایسے جو یہ کر رہے تو ہم کیوں کام کریں گے انہوں نے اپنے سکھ کمیونٹی کا پروٹیکشن کیا ہندو کمیونٹی کا پروٹیکشن کیا ہم بھی آگے لے جائیں گے ہم بھی اس سب کو ٹولر سوسائیٹی بنانا چاہتے کہ وہاں پر ہو رہی جی جی بلکل جیسے ہنگلاج ماتا کا مندر بھی ہے تو اس کو بھی بلوچ مسلمان انہوں نے بہت دھیان سے اس کو رکھا ہے اور وہاں پہ بھی دیئے جلتے ہیں پوجہ پارٹ ہوتا ہے اس کو بڑا عزت کے ساتھ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے even بلوچ مسلم give a lot of respect to other faiths میں سب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا تھا ایک سوال تھے میرے مند میں میرے ریلیجن کے نام پہ اسلام کے نام پہ لیکن بلوچ 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 ستان ایک واحد جگہ ہے ایک واحد ایریا ہے الگ ہے جہاں پہ feeling of nationalism is very high وہ feeling of nationalism میں سندھ میں نہیں دیکھی وہ پاکستان میں نہیں دیکھی وہ میں گلگٹ والٹستان میں نہیں دیکھی وہ پاکستان unoccupied کشمیر میں نہیں دیکھی یہ بلوچ ستان میں اتنی strong feeling of nationalism کی اپنا ملک مان کے جان دے دے اس کے لئے یہ کہاں سے آئیے بتائیے یہ بڑا interesting concept ہے تاریخ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود بھی کہا تاریخ ہمارا social fabric اتنا مضبوط ہے کہ یہ پاکستانی جھوٹے پروپگنڈے سے خراب نہیں ہو رہے کچھ نوجوان ہو سکتے بھولے بٹھ کے جا کے کشمیر میں جیسے 92 میں میں واپس آیا تو دیکھا اخباروں میں پڑھتا پانچ بلوچ پنجگور کے کشمیر میں جاد کر کے شہید ہو گئے یہ 92 کا میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں اخباروں میں ہم سب آزادی میں نے دیکھا ایک سیگمنٹ پاکستانی انہیں ان کو ہٹا لیا اپنے بلوچ جذبات سے بلوچ پیٹریوٹیزم سے ایک چھوٹا سیگمنٹ کے ساتھ یہ کیا اور کامیابی ہو ہے لیکن جیسے پیٹریوٹک فورس ہمارے پھر سے افغانستان سے واپس آئے پھر دیں گے سارے بلوچ میں بتاتے کہ یہ پاوز ہمیں نہیں ماننا اور لوگ نوجوان پچھلے بیس سال سے واپس آگئے ایک بھی کشمیر نہیں گیا ایک بھی افغانستان نہیں گیا بہت کچھ بھولے بٹھ کے جاتے ہیں لیکن مجورٹی بلوچ نے پھر سے اپنا اپنا زمین کا پروٹیکشن دیفنس کیا پنجابی کابز کے خیراب انہوں نے اپنا دشمن نہیں سمجھا افغانستان کو دشمن سمجھا یہ تو ہمارا دیکھیں سوشل پیبرک ہے جو ہزاروں ساتھ سے بنا ہو ہے جس میں دوسرے قوم کیلئے پیار بھی ہے عزت بھی ہے تو یہ انہوں نے ایسے چینج کرنا ہمارے جو حلب بولتے سیریہ جو ہزاروں سال پہلے پھر کے آئے وہاں سے پانچ ہزار سال پہلے آئے تھے تو پھر یہ وہ تاریخ ہے جو یاد کیا جاتا ہے اور پورکرز میں لوگوں کو بچوں کو لوریوں میں سولاتے ہیں جیسے انگریف ہے ہمارے دماغ میں پاکستانی پروپیگیڈا چینج نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ کو یہ کہوں گا ہمارے دوستوں نائیب دوستوں نے فوراں بھی کہا بلوچ ہمارے دوست ہے لیکن اس کے وجہ سے پاکستان نے کافی اپنا پریشن زیادہ کیا اور مدرسہ جیسے آپ نے کہا کہ مدرسہ بڑھا رہے سعودی فنڈ یا اماراتی ہے ہمیں پتہ نہیں تو اپنے بیک مانگ کے لارہ اور بلوچ ستان میں اور بھی زیادہ کام سٹارٹ کی ہے یہ پچھلے چار چھ آٹھ مہینے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں واپس سنا کچھ کشمیر میں مارے گئے بلوچ اسی کہ بلوچ پیٹریوٹک فورسز کو نادان دوستوں نے چھیک طریقے سے ان کا آواز نہیں اٹھایا ان کو اٹھانا تھا ان کو کھڑے ہونے تک اب فضل یہ مزال ٹھیک رہے گا نہیں ہوگا میں خود روس میں جنرلزم میں نے کیا جب سوویت یونین ٹھوٹ رہا تھا اکٹور بر میں خود تھا میرے اپنے دوست جو ڈیموکریٹس تھے وہ کھانا پہنچا تھے میں نے خود اپنے گاڑی میں پہنچا گیا وہ وائٹ جو میرا ڈیپلومیٹک گاڑی تھا چیکس دی ہوتا پھر وہ کہتے تک کھانا پہنچا تو وہ تائم میں دیکھا سوویت یونین ٹھوٹ گیا رشیہ بنا اس کے میرا والد صاحب کابل میں جاتا تھا سوویت یونین جب ٹھوٹ بھی جاتا تھا دیکھتا تھا ملتا تھا لیکن میں ایک چیز دیکھا کہ وہ پہ کونسٹنٹی جاز اڑ رہے ڈیلی میں جب رشیہ میں ٹیلی میں دیکھا جرنل نے منسٹر سے پوچھا جی آپ سوویت یونین ٹھوٹ گیا اب کیوں ہم افرکان کو سپورٹ کر رہے کیوں یہ پروڈکٹس بیج رہے کیوں ان کو ہلپ کر رہے وہ تو سوویت کا تھا ان نے بہت اچھا جواب دیا کہ رشیہ کا بات نہیں ہے ہم اگر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے رشی نیشن نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا یہ نیشن تو نیشن ہے تو یہ آپ کے ملک میں لوگوں کو ہم آپ اندیا کے لوگوں سے امید کرتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ سکتے لیکن کل کو اگر ہمیں مشکل آگیا بلوش قوم ایک گلہ کرے گا ہندوستان کے قوم سے ہو سکتے آپ کے لیڈر کو بھول جائے لیکن اسی لئے آپ جب ایک دفعہ آواز اٹھاتے ہیں کہ میں آپ کھڑے ہوں گے اور نہیں کھڑے ہو تو ایک گلہ ہو گا یہ آپ آپ کی لیڈر شپ کو یہ ہونا چاہیے آپ نہیں ہوں گے بھی آپ کا قوم کیا جائے گا کہ آواز تو ہم آپ کو ہیلپ کریں گے لیکن کذر تھا جب ہیلپ ضرورت تھے تو یہ کہنا چاہیے جی عربیر صاحب ایک بات بتائی جیسے پاکستان آرمی میں بھی ایک بلوچ ریجیمنٹ ہے لیکن جب میں نے تھوڑی سی معلومات کری اس کے بارے میں پتہ لگا کہ بلوچ بہت کم ہیں اس میں زیادہ تر پاکستانی پنجابی ہیں اور بلوچ جو ہیں ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے تو مجھے سمجھ بھی آیا کیونکہ بلوچستان میں بھی بھی انیمپلوئیمنٹ کی پروبلم ہے گربت ہے گریبی ہے جیسے پورے سب کانٹینٹ میں بھلوچستان میں بھی بھلوچستان میں تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ ان کے وزائل بھی چوری کر لیے گئے تو مجھے جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی ریجمنٹ ہے سیخ ریجمنٹ میں بہار کے ٹروپس رہیں گے لیکن اس میں زیادہ مجھے ریجمنٹ رکھتا ہوں مجھے روپس رکھتا ہوں یہاں بھلوچ ریجمنٹ بھلوچوں کے نام پہ آپ نے ریجمنٹ بنائی بھلوچ ریجمنٹ اور پھر اس کے اندر آپ نے بلکل نام نیہاد آپ نے کچھ فارمالیٹی کے لئے کچھ بندے رکھے آپ نے یہ کیا ایشو ہے ایسا کیوں کر رہا ٹرسٹ کا ماملہ ہے کیا ماملہ ہے بھلوچ ریجمنٹ بنائی انگریزوں نے تب ان کو ضرورت تھا یہ ان کے جیسے انگریز جو چلے گے ریجمنٹ رہ گیا انگریز بھی اسے نکل گئے بھلوچ بھی نکل گئے ریجمنٹ کا نام رہ گیا اس پہ پنجاب کے سارے وہ پرتی ہو گیا تو بھلوچ نہیں ہے بھلوچ پاکستان کے لیے بہت کم ہے جو لڑنے کو تیار ہوگے کچھ بیوکوب بنا رہے لیکن پاکستان کو کوئی مانتا ہی نہیں کہ پاکستان بھلوچ ہو سکتا مجبورا در سے کچھ بولے بھائی پاکستانی ہو یہ لیکن دل سے کوئی بھی قبول نہیں کرتے ہیں ایک فری ان فیر وہاں پر سرچ ہو یا چیک ہو گل پول کریں تو بھلوچ پاکستان کو مانتا ہی نہیں اس سسٹم کو اس ملک کو آنکہ امپوز ہو ہے ٹھیک ہے ان کو پتا جنگ میں جائیں کہ مشکل ہے پاکستان کے لیے کوئی کام گرے جو میں نے سنا بغاد ہو ہمارے لوگوں کا پیار کوئی نہیں ان کے لیے لیکن مجبورا کچھ لوگ مجبورا کرتے میں تو کہتا ہوں کہ مجبوری ہو جو کچھ سیدھا بتانا ہے تم خابض ہو تم دشمن ہو تم نے ہمارا زمین اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے دوست ہیں کبھی کبھر کہتے ہیں آپ ہندوستانی ہیں میں کہتا ہوں اگر میں ہندوستانی ہوتا میں فخر سے کہتا بھئی پانچ ہزار سال کا تاریخ ہے پاکستانی کے طرح کوئی ایسے شرمندگی سے نہیں بولتا میں عرب ہوں میں یہ ہوں میں ایرانی ہوں اور یہ سارے ہیں تو ہندوستانی صرف انہوں نے مذہب چینج کیا مسلمان بن گئے اور اتنے دیکھیں انفیوری کانپلیکس میں چلے گئے تو اپنے کو عرب بنا دیا بھئی آپ کا زبان دیکھیں انڈو یورپین ہے اور اردو بولتے پنجاب بولتے انڈو ایلین ہیں تو آپ کیوں اس میں سے اتنے شرمندگی آپ کو محسوس ہوتا اگر فقر سے کہتا جی ہاں ہندوستان ہوں لیکن میں بھلوچ ہوں ہندوستان کا تاریخ ہے یہ بیچارہ پاکستان نے اپنا تاریخ بلا دیا ہندوستانی بن گیا مسلمان نام لیا عرب اور پرشیل اور ٹرکی کا بیچارہ گھر کا ہے پریشان ہے کہاں جاؤں کس کا بنوں اور کوئی اپنا بنا رہا نہیں ان کا یہ حالت ہے یا آئیڈنٹی کرائسز میں گئے ان کو جلٹے ملک بنائے کہ اسلام ہے پاکستان ہے بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو کہتا ہے پاکستان تو پاک کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مذہب کے حساب سے بھی پاک اللہ پاک کہتے اور نبی پاک کہتے تو دو پاک چیز ہے اس دنیا بھی جو ہمارے مذہب کے حوالے سے کہے تو ایک ملک میں کیا کیا گندگیاں ہوتی ہے اور آپ اس کو پاک یہ صرف دیکھیں ریٹریک ہے لوگوں کو جذبات دینا کہ بھائی یہ پاکستان ہے اس پہ بلوچ کو بہوکب بنانی سکتا ہے کو اپنے اور قوم اپنے کو بہوکب بنے تو ٹھیک ہے ہم پہ یہ اثر نہیں کرتا ہے ہر بار صاحب میرا آخری سوال آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے 5 سال 10 15 سال میں بلوچ ستان کا فیوچر کیا ہے باحیسیت ایک ملک جو independent ہونا چاہتا ہے اور اور میرے کئی بلوچ دوست نے بولا ہے پاکستان کا پروپاگینڈا ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہمیں ایک روپے کا بھروسہ نہیں ہے اس چیز پہ ہم ہزاروں سال پرانا سیویلیزیشن ہمیں پاکستان سے کوئی لینے دینا نہیں تو آپ کو کیا لگتا آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اگر میں آپ سے بولوں تھوڑا فیوچر گیزنگ کریں ہم ہم ہمارا تو یہ جذبہ ہے یا یہ بلیف ہے کہ ہم آزاد ہوں گے ہم نے دیکھ ہے ہندوستان برطانیہ کے اوکیپیشن میں آزاد ہو گیا پھر امریکہ بریٹر کے اوکیپیشن میں آزاد ہو گیا رشیہ منگول کے دو سو سال کے قریب ان کے اوکیپیشن میں آزاد ہو گیا آزاد تو ہوں گی یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم ہوں گے دس سال پندرہ سال لیکن جدو جد ہم روکیں گے بھی نہیں کبھی چاہے جتنا ہم پہ کیسز لائے جھوٹے الزام مارے بلوچ یہ مزی ہے لیکن ہم اپنے پھر نیبرنگ ملک سے کہیں گے آپ بھی کچھ روزویلٹ کے طرح فیصلے دیسائیسیب لیا کرے اب دیکھیں سیکنڈ ورل ور کے ٹائم انہوں نے کیا ایتلانٹک چارٹر لیا تھا اور سارے ملک کو کہ آپ کو اپنے کولنیز کو فریڈم دینا پڑے گا اور فریڈم سے بہت ملا ہے یہ ایتلانٹک چارٹر تھا اب آپ انڈیا بھی ایسے ہی فیصلے دے آپ کہتے تو ہیں میں ایک بہت بڑا ملک ہوں پاور فل ہوں اپنا نیبر ماننے کو تیار نہیں ہے ہم تو اپنا جو کر رہے کر رہے چائنہ کے خلاف بھی جتنا ہم سے ہو رہے ہم کر رہے اور پاکستان کے بھی جو انج انجس پاکستان کر رہے اس کے بلکہ ہم میں لگ رہے کہ ہم زیادہ کر رہے بنسبت یہ ہمارا بڑا ریجنل پاور جو انڈیا اتنا نہیں کر رہے جیسے ان کو کرنا چاہیے آپ کے ساتھ کتنے ریسورس ہے اور ہمارے ساتھ کیا ریسورس ہے کچھ بھی نہیں آپ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے کشمیر آپ دیکھیں پاکستان ہر جگہ جا کے آپ کے کشمیر پہ بات کر رہے کشمیر کو ہیلپ کر رہے کشمیر ہر یوریپیر کے کان تک یہ بات پہنچ جائے کشمیر اکیوپائی کشمیر میں ظلم ہو رہے کشمیر میں کیا ہو رہے آپ نے کچھ بھی کوشش کیا بھر 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 ہیلپ کیا نہیں جی بلکہ افسوس سے یہ جو پاکستانی ایک ایک پروپگینڈا ہے جو کہتے کہ بلوچ میں سردار کلاس ہے میڈل کلاس ہے اور یہ کلاس ہے ہائی کلاس ہے یہ انڈین انٹلیکچوز اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کے آپ کے آٹرکلز میں دیکھے کہ بلوچ یہ فریڈم فائٹر میڈل کلاس ہے یہ سردار اگر آپ پاکستان کے پروپگینڈا نیریٹیف پہ چلے گے تو آپ کو بٹوارا کر رہے تو پاکستان پہلے سے کر رہے تھا آپ کے انڈین انٹلیکچوز اور پروٹیشن بھی یہ اگر زبان استعمال کرے تو بلکل بلکل حیر بیر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے اور میں پھر سے آپ کو یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہیں انڈیا میں لیفت عام آپ سے بہت اچھا لگا بات کر گا بہت شکریہ آپ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال آپ ہمیں جوائن کر دوستوں میں بات کر رہا تھا بلوچستان کے بہت بڑے لیڈر ہر کے دیکھیں جو آپ کے نیشنل انتھم میں لکھا ہے پنجاب سندھ نام ہیں آپ کم سے کم ان کو تو فری کریں جن کس کام کی یہ میں پھر سے تھائنگ کرتا ہر بہر مری صاحب کو جاتے آتے صرف ایک بات کہوں گا آپ سے بلوچستان زندہ باد اور ہندوستان زندہ باد جائن سر جس 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 موسیقی